جیتن رام مانجی کے نام کی اپچارک گوشنا کی مانجی لوگ سبا چناؤ میں گیا سے پارٹی کے امیدوار تھے اور چناؤ ہار گئے تھے مانجی ابھی بیہار کے انوستی تجھاتی جنجاتی کلیان منتری ہیں جیتن رام کے نام کی گوشنا کے بعد پارٹی کے راشتی ادیکش شرط یاداؤ نیتش کمار جیتن رام اور وشیس ٹنارن سنگھ نے راجبال سے ملاقات کر پارٹی کے فیصلے کے بارے میں ان کو افغت کر آیا چہدی ویدائد دل کی بیٹک میں مانجی کو نیتا چنیا اور پرسی سوپنے کا چوکانے والا نینے خود نیتش نہیں کیا ہے اٹسٹ ورشیہ مانجی صوبے کے تیسوے مکہ منتری ہوں گے مانجی نے سووار کی شام جدیو کے راشتی ادیکش شرط یاداؤ نیو اعتمان مکہ منتری نیتش کمار اور پارٹی کے پردیش ادیکش وشیس ٹنارن سنگھ کے ساتھ راجبال ڈیوائی پارٹیل سے مل کر سرکار برانے کا دعویٰ بھی پیش کیا ہے شرط یاداؤ نیو اعتمان مکہ منتری نیتش کمار ویدان سبھا کے ادیکش ادہ ناران چودھری ویدان پرشد کے سبھاپتی افدہش ناران سہیت کئی گھڑمان لوگ موجود رہے گے کمار جی کو سادھو باد دیتا ہوں کنھوں نے ایک مہا دلیت کو بیہار کی سب سے اوجی کنسی پر بٹھا کے ایک اتہاں سے کام گیا جیتان رام مانجی کے مکہ منتری پد پر ان کو تیہ کرنے کے لیے ان کا نام گوشت کرنے کے ساتھ ہی ان سے خاص باتچت کی چین ٹی وی کے بیورو چیف بھوپیندو دوبے نے کیا کچھ کہا جیتان مانجی نے آئیے آپ کو دکھا دیا سیاسی بدلاؤ بیہار میں ہوا اور اب بیورو رام مانجی کو مکہ منتری بنانے کا اعلان کر دیا گیا ہے نفیس کمار نے کر دیا ہے ہمارے ساتھ ان سے جانیں گے سر ایک بڑی چنوٹی ملی ہے کیسے بریکھنے دیکھیں ساتھیوں کا سہیوگ ہے ماننی مکہ منتری نفیس کمار جی کا نیردیشن ہے سرد جادب جی جی مارشتری ادھرک سے ان کا نیردیشن ہے ان کے مہدھیم سے اور اپنے کٹور پریشنم سے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی چنوٹی نہیں ہے چنوٹی کو بہت بنیا سے پار کریں گے لیکن ایک راجمیتک سنکٹ کی بات کبھی جا رہی ہے کیسے پورے سنکٹ سیدھی تنان جی سنکٹ کو اگر مانا جائے تو سنکٹ آ جاتا ہے ہم سنکٹ مان ہی نہیں رہے اور نیپولین نے کبھی کہا تھا اپنے سینہ کو آلپس سامنے ہے تو کہا تھا کہ سمجھ لوگ کہ آلپس صحیح نہیں ہے اب اس کے بعد لوگ پار کر گئے ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی سنکٹ نہیں ہے آپ لوگوں کا سہیوگ رہے گا ہمارے ساتھیوں کا سہیوگ ہمارے نیتاؤں کا نیڑیس رہے گا کوئی دکت نہیں ہوگی بنیا سے پار کریں گے ایک انتیم سوال پر پارٹی میں بیبھید کی بات کہی جا رہے کئی لوگوں کی ناراضگی کی بھی بات کہی جا رہے اور جس طریقے سے کل کے راجنیتک سنکٹ رہے سراجی کے بیروض میں نارے لگے ان تمام چیزوں کو ایک جھوٹ کرنا آپ کے لیے ایک چنوٹی ہوگی کیسے نپلیس کوئی مترہید رہے تب تو ہمارے کہاں کوئی مترہید نہیں ہے یہ مترہید بھاجپا کے لوگوں کے دوارہ کہی ہوئی بات ہے جس کو آپ لوگ carry out کر رہے ہیں مترہید یہاں کہاں ہے مترہید تو آزارتالیس رنٹہ ان کو سمجھ ملا آج شاہتر راجپال مہدے کے ہاں جا کے کہہ سکتے تھے کہ اتنا اتنا بیدھائک ہمارے ساتھ ہیں آف ساری بات ہوتی تو کہاں یہ کہاں سے کہیں گے اس لئے ہمارے بھارٹی میں کسی پرکار کا کوئی مترہید نہیں ہے دکاس کو لے کر کے جس طریقے سے نیفیش کمار نے سارا کام کیا ہے پراثنکتہ میں کیا چیزیں رکھیں گے ہم پہلے ہی کہا ہے کہ ماننی ہے نیفیش کمار جی کے پروڈیسیب کارج کرم ہے چاہے سوچر سیکٹر میں ہو چاہے دکاس میں ہو کتنا زیادہ کام ہو گیا ہے اسی کو کنٹینیو کرنا اور کری آؤٹ کرنا ہی ہماری پرسنکتہ ہو گیا تو ایک بلکل ساتھ ہے کہ جیتان رام مانجی کی پراثنکتہ نیفیش کے اون دکاس کی اوزناؤں کو آگے لے جانا جس سے بہار آگے جا رہا ہے اب آنے والے دنوں میں پتا چلے گا کہ نیفیش کے پچنمہ پر چلنے کا جو دعویٰ جیتان رام مانجی نے کیا ہے اس پہ کتنا گھرے اترتے ہیں کیمرامین منوج کے ساتھ بھوپیندر دوبے جن ٹی بھی پتنا